بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام وزیر اعظم عمران خان اور مسلح افواج کے سربراہان کی جانب سے ایک بار پھر دو ٹوک انداز میں بھارت کو خبردار کیا گیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کے خطرے کا بروقت اور مو توڑ جواب دیا جائے گا ناظرین اکرام وزیر اعظم عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جارہیت موڈی کی آخری غلطی ہوگی یہ الفاظ بے شک نہایت سخت ہیں مگر فستائی ذہنیت کی حامل بھارتی حکومت اور اسکری قیادت کے کان کھولنے کے لیے یہ دھماکہ خیز الفاظ ہی برمحل اور لازمی تھے ناظرین اکرام پچھلے چند ہفتوں کے دوران بھارتی قیادت جو زبان استعمال کرتی چلی آئی ہے اس بچ زبانی کا سرسلہ قطع کرنے کے لیے پاکستانی قیادت کی جانب سے دو ٹوک موقف سامنے آنا ضروری تھا گزشتہ برس کے ان دنوں میں جب باک بھارت کشیدگی پورے زور پر تھی تو یہ وزیر آزم عمران خان ہی تھے جو امن کی بات کا رہے تھے واقعہ یہ ہے کہ حالات جس نہج کو جا پہنچے تھے اگر پاکستان نے اس دوران ذمہ دارانہ تحمل کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو کھولی جنگ کے خدشات بہت بڑھ جاتے کیونکہ بھارت کی آقبت ناندیش حکومتی اور اسکری قیادت بالا کوٹ پر ناکام حملہ کر کے فیل حقیقت کھولی جنگ کی دہلیز عبور کر چکی تھی پاکستان نے اس جارہیت کا جس طرح بروقت اور مسکت جواب دیا اس سے بھارت کے جنگی جنون کو ارفاقہ ہوا بہرکیف وزیر اعظم کو داد دینی چاہیے کہ اس تناؤ بھرے محول میں بھی یہ آساب پر بھرپور کابو اور جذباتی توازن کے ساتھ امن اور علاقائی استحقام کی بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج ایک برس بعد وزیر اعظم عمران خان کے ان الفاظ کو یاد کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہندو توا کے پرچارکوں کی نظر میں امن اور استحقام سلوجوئی ترقی اور خوشحالی کی کوئی قدر نہیں مگر اس نفرت انگیز سیاست کا نتیجہ ہے کہ اس ایک برس میں بھارت اپنی چھوٹی آبادیوں کے لیے مزید غیر محفوظ ہو چکا ہے اور اس دوران بھارت کے لوگوں کا اپنی ریاست پر اعتماد پہلے سے شدید کم ہو چکا ہے یہاں تک کہ لوگ اپنی شہریت کے تحفظ کے لیے مسلسل احتجاج پر مجبور ہیں اور نیچے سے اوپر تک بھارت شدید فکری اور سماجی انتشار کا شکار ہے مگر آر ایس ایس اور بی جے پی کے فستائی ایجینڈے کو آگے بڑھانے میں مگن حکومت یہ نہیں دیکھتی کہ وہ اسی شاخ کو کاٹ رہی ہے جس پر وہ خود بیٹھی ہے ناظرین اکرام اس صورتحال میں بھارت کا لگا بندہ ہتھ کنڈا یہ رہا ہے کہ بھارتی اور عالمی رائیامہ کا استحصال کرنے کے لیے اپنے ہاں کوئی جھوٹی کارروائی کروا ہو اور الزام پاکستان پر آئید کر دو مگر پاکستان بھارت کو ایسی الزام تراشی کا کوئی موقع بھی فراہم نہیں کر رہا اس دوران پاکستان نے ڈٹ کر عالمی سطح پر بھارت کا بدنماد چہرہ بے نکاب کیا ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی دنیا کو خصوصی طور پر اعتماد میں لیا گیا ملک کے اندر بھی بھارت کے حوالے سے لوگوں کی رائے زیادہ واضح ہوئی ہے مگر پاکستان کی حکومت نے یہ سب کچھ بھارت کو الزام تراشی یا وویلہ کا موقع فراہم کیے بغیر حاصل کیا ہے بھارت کی تلملاہت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت عالمی علاقائی اور عسکری محاذ پر بھارت کو کوئی دعو پیچ چلنے نہیں دے رہی ان حالات میں شکست خردہ بھارتی قیادت سے کوئی بھی گھٹیا وار اور سیاسی اور عسکری اخلاقیات سے گری ہوئی کوئی بھی حرکت خارجز امکان نہیں ہے اس لئے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جب بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں متنبع کرتی ہے تو ملکی سلامتی کی حفاظت کی اہم ذمہ داری پوری کرتی ہے ناظرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے عمر میں صرف دو ملکوں کا عمر نہیں بلکہ دنیا کے اس حصے کا امن وابستہ ہے اس لئے بھارت کی اشتیال انگیزی اور مہم جو ہی پاکستان ہی کے لئے نہیں عالمی امن کے لئے بھی غیر معمولی خطرات کا موجب ہے پاکستان کی جانب سے علاقائی سطح پر اس صورتحال کو سنبھالنے میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کافی حد تک ممکنہ خطرات کا ازالہ کر سکتا ہے تاہم ضروری ہے کہ عالمی طاقتیں اس صورتحال سے آگاہ رہیں پاکستان کی ذمہ داری یہ ہے کہ عالمی امن کی خاطر بھارت کی مہم جوئی اور اس کے ممکنہ خطرات کے حوالے سے عالمی برادری کو بھی آگاہ رکھے ناظرین اکرام بھارت کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے سرحدوں پر مسلسل کشیدگی برقرار رکھے افغانستان میں بھی بھارت امریکہ کی مدد سے اپنی فوج کو تائنات کرنے کا سوچ رہا ہے یہ تمام تر صورتحال ایک نئی گھمبیر صورتحال کی نشان دہی کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت ان حالات سے نبٹنے کے لیے کیا لاحے عمل تجویز کرتی ہے